سلمان خان کی فلم رادے میں اب کس تیلگو اسٹار نے انٹری لی ہے اور کیسا ہوگا اس اسٹار کا رول ہیلو دوستو میں سونی کا جیاز سواگت کرتی ہوں آپ کا بولیگراف سٹوڈیوز میں بولیگر سپر سٹار سلمان خان اپنی اگلی فلم دبنگ 3 کی ریلیس کو لے کر سرکیوں میں بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سلمان خان فلم رادے کی بھی شوٹنگ زلط شروع کریں گے یہ فلم اید 2020 میں ریلیس ہوگی فلم کی سٹار کاسٹ میں ایک نیا نام جننے کی خبریں تیز ہو گئی ہیں ریپورٹس کے مطابق تیلگو فلموں میں شاندار اداکاری کے لیے پہچانے جانے والے نرلہ شری نواز رادے میں بھی مہتپون بھومی کا میں نظر آنے والے ہیں انڈیا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے شری نواز نے کہا مجھے یہ موقع صرف پربودیوہ کے کارن ملا ہے انہوں نے فلم خاکی میں میری پرفارمنس دیکھی تھی اور میری آکٹنگ کی تاریب بھی کی تھی میں نے ان سے اپنے پروجیکٹ کا حصہ بنانے کی گزارش کی تھی اب جب وہ رادے ڈیریکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے رون لبھانے کو کہا ہے نرہ شریر نواز نے بتایا کہ انہوں نے رادے میں اپنے حصے کی شوٹنگ بھی شروع کر دی ہے انہوں نے کہا میں سلمان خان کے ساتھ شوٹ کر چکا ہوں میرے پاس تشاہ پارٹنی کے ساتھ شوٹنگ کا اگلا شیڈیول ہے سلمان خان نے اپنی اگلی فلم کی تیاری پوری طرح سے کر لی ہے یہ اید 2020 کو تھیٹر میں لگے گی فلم رادے میں سلمان خان دیشا پارٹنی رندی پھوڈا اور جیکی شروپ لیڈ رول میں نظر آئیں گے کچھ ہفتے پہلے تمبل ایکٹر بھارت نے سٹار کاسٹ کو جوائن کیا تھا فلحال سلمان خان ٹی وی ریالیٹی شو بگ بوس ہوسٹ کر رہے ہیں شو کی ٹی آر پی کو دیکھتے ہوئے چینل نے شو پانچ ہفتے کے لیے اور بڑھا دیا ہے حالانکہ سلمان نے بتایا ہے کہ وہ زیادہ دن تک اس کا حصہ نہیں رہیں گے ان کے کانٹریکٹ میں پانچ ہفتے بڑھانے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کی معنی تو سلمان سے چینل نے ہوسٹنگ کی بات کی تھی لیکن سلمان کے پاس اور بھی پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے اس لیے انہوں نے اس کے لیے ہاں نہیں کی ہے سلمان کی رادے کا آپ سبھی کو کتنا انتظار ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی طرح کے دوسرے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل بولیگرہ ستوڈیوز کو